بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے ساتھ ہی حسینہ شیرائی صاحب ہیں یہ بھی سینئر بیوروکریٹر ہیں اور آئیکر کئی فلائی تنظیموں میں کام کر رہے ہیں اور یہ ہمارے قومی ہیرو بھی ہم اس کا ذکرباد میں کریں گے کنال اصد محمود صاحب ہمارے سینئر انیلسٹ ہیں تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے اس پر ہم نے بیس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا موجودہ گلہ سڑا سیاسی پارلیمان نظام جس کو وراثتی پارلیمان نظام بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیا ڈیلیور کر رہا ہے کیا ڈیلیور کر چکا اور ان کے تقریبا سارے نہیں تو بہت زیادہ لوگ اس وقت عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں ان پر کرپشن کیلیگیشنز ہیں وہ کی صفائیاں پیش کر رہے ہیں اور ایک پارٹی کا سربراہ لاحل ہو کے اب صاحب کا وزیرہ بن چکا نون لیگ کی حکومت میں سٹنگ اس وقت پاکستان کے وزیر خزانہ بھی پیشیاں بہت رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں صد افسوس ہے کہ ان کے اوپر منی لنڈرنگ کا الزام ہے ایسٹڈ کا الزام ہے اور ان کے حساس سے ضبط کر لیے گئے ہیں لیکن دھڑیلے سے اور میں سمجھتا ہوں کم کم پر شرمی سے وہ سیٹ بار بارہ جمان ہیں تو یہ ہی ہمارے موضوع ہیں اور دیکھنگ الیکشن کمیشنر کس طریقے دوزہ اٹھارہ کے الیکشن کرواتا ہے اور اگر اسی طرح الیکشن کمیشنر فیصلے کرتا رہا جانب دار جو اس طرح گانب دار حلقے کہہ رہے ہیں تو پھر آگے کیا ہوگا کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہوئے پاکستانی قوم ترقی کرے گی کوئی ادارہ ترقی کرے گا یا انہی کہیں گیرے میں رہیں گے تو سب سے پہلے میں چور سلیم بریار صاحب سے کہوں گا کہ چور سلیم بریار صاحب آپ کی حکومت جب آپ کہتے ہیں بڑھتی ہیں اور آپ اب بھی ایک گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو پرسکون سسٹم کو نہیں رہنے دیتے آپ بھی ان لوگوں کو جو تھوڑی سی بھی ہوتی ہے کسی آدمی کو کوئی کسی پارٹی کے ساتھ کوئی شکایت تو آپ اس کے اوپر کمند ڈالنے کوشت کرتے ہیں کیا یہ نظام خراب ہے یا جو لوگ پیچھے رہے گئے ہیں اقتدار کے وہ اس کو چلنے نہیں دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں اقبال شاہ صاحب نظام بھی ٹھیک ہے ہمارا ملک پاکستان بھی ٹھیک ہے لیکن بدقسمتی جو حکمران جو اس وقت حکمران ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں انہوں نے جب سٹارٹ لیا تو سٹارٹ میں ہی آپ دیکھیں کہ کرپشن کے جو الیگیشن تھے وہ لگنے شروع ہوئے اور انڈ ریزلٹ کیا نکلا کے پانچ سال ابھی پورے نہیں ہوئے اور وہ کرپشن جو ہے وہ ثابت ہوئی اور ہماری جو سب سے بڑی کوٹ ہے سپریم کوٹ اس کے بھی جو آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے اوپر جو انہوں نے باتیں کی تو یہ چیز ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس نے ملک کو اتنا نقصان پچھایا ہے کہ اس وقت آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ بلکل بیٹھ گئی آپ کی ایکسپورٹ کام ہو گئی اور لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا صورتحال بہت خراب ہے اور حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کے عوض آپ پچھلی گورنمنٹ دیکھیں جب ہمارے چوری شجاہ صاحب اور چوری پرویزلی صاحب تھے گورنمنٹ میں تو مسلم لیگ کازی اعظم مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی تو پانچ سالوں کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی حادثہ نہیں ہوا کوئی اس طرح کا الیگیشن نہیں آیا اور ملک کے اندر ڈویلمنٹ ہوئی ہر سیکٹر پہ ملک کی ایکسپورٹ بری لوگوں کو روزگار جو ہے وہ لوگوں کو ملا تو انڈ تک جو ہے وہ پانچ سال جب پورے ہوئے تو بلکل جو گورنمنٹ ہے اس نے ہچے کام کیے لیکن یہ گورنمنٹ تو جب سٹارٹ ہوئی اس میں زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہوئے تھے وہ الیکشن ٹھیک نہیں تھے لوگ کہتے ہیں چلو یہ مان لیتے ہیں آپ کے خیال کے مطابق کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے وہ الیکشن صحیح نہیں کریا یا اور بھی الیکشن ہے کچھ جیسے درداری صاحب کہتے ہیں یہ عدلیہ کے الیکشن تھے وہ کہتا کہتے ہیں کہ یہ جو ریٹرننگ افسروں کے تھے نا وہ الیکشن تھے بات یہ ہے کہ جب حکومتیں کوئی ادارہ آئیس وقت اس سٹنگ گورنمنٹ کے دور میں سٹیل مل بیٹھ گئی ہے اور کئی ادارے اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں کہ وہ اس کو ہم نے پونے یعنی بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ آپ لوگ منسلک ہیں آپ کاروباری آدمی بھی ہیں چمبر کے مرض رکن بھی ہیں تو سیالکوڈ ائرپورٹ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ منافع میں جا رہے ہیں یہ کس طرح کی بات ہے کہ جب گورنمنٹ کسی ادارے کو پیئے یہ خسارے میں جا رہا ہے تو آپ کا ائرپورٹ جو ہے یہ دیکھیں جی جو ہمارا ائرپورٹ ہے ٹوٹلی یہ پرائیوٹ سیکٹر میں بنے ہیں اس کے دو سو پچاس یا ستر کے قریب اس کے جو ہے نا وہ ڈریکٹر ہیں سارے انہی میں سے ہمارا ایک بندہ جو ہے اس کا جو ہے پریزیڈنٹ بنتا ہے اور ہم ایک سال کے لیے تو وہ خود ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اس میں مزیداری کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ائرپورٹ پرائیوٹ سیکٹر میں بنے ہیں تو یہ صرف تین ارب روپے کے قریب قریب بنے ہیں اور جبکہ آپ کا پنڈی کا ائرپورٹ جو ہے اس کے اوپر تو مجھے سائی فگر تو نہیں یاد لیکن سنا یہ ہے کہ بیس ارب سے بھی وہ اوپر چلا گیا اور ابھی تک وہ ائرپورٹ کمپلیٹ نہیں ہوا سو ارب سے زیادہ ہے سو ارب مجھے فگر نہیں ہے میں نے پہلے سوری ہمارا جو ائرپورٹ ہے وہ الحمدللہ وہاں پہ اس وقت چونکہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہم سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں ہماری اپنی کمیٹیاں بنی ہیں تو وہ ائرپورٹ جو ہے وہ پرافٹ میں جا رہا ہے اس کے فلائٹیں جو ہے انٹرنیشنل فلائٹیں ہمارے پاس آل موسٹ کافی ائرلینڈز آ رہی ہیں اور بہت اچھا جا رہا ہے اور ہمارے سارے ٹیم جو ہے وہ بڑی دیانہ دار ہے تو یہ ہی آپ کے سوال کا جو آپ تاہر محمود صاحب سے لیتے ہیں تاہر صاحب یہ آپ کے سامنے ہے ائرپورٹ تین ارب میں ہے اور منافع میں آئے ایک سو ارب میں ہے تو بنا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کہاں بری زمہ کیسے ہو سکتی ہے مسئلہ وہ بے شاک کتنے بڑے بڑے منصوب ہے کتنے بڑے بڑے سیارہ دیتے پھریں ابھی ہم اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ بھی حکومت کیا ناہل ہوتی ہے اس طرح کام کرتے ہیں یا کوئی اور پھیرہ پھیری ہوتی ہے یا کوئی کمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت کسی پراجیکٹ کو مکمل ہی نہیں کرتی اور جب وہ جو سپلیمنٹری گرانٹ کہتے ہیں وہ خاص طور پر نفذ نکلا ہوا ہے کہ یہ اس وقت حالات خراب ہیں اتنا بجٹ دیا گیا تھا تو اب اس میں نہیں بند سکتا اس پر روشن نے ڈالیا آپ کاؤنٹر جنرل پاکستان بھی رہ چکے ہیں بسم اللہ حرامان الرحیم دیکھیں جی آپ کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کا جہاں تک انٹیک کا تعلق ہے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ارس کیا تھا کہ انٹیک میں کوئی پراؤلم نہیں ہے کمپیٹیٹیو اگزامینیشن ہے کمپیٹیشن کے ذریعے ساری ریکروٹمنٹ ہوتی ہے یہ کوئی پٹواری والا یا اے ایس آئی والا سسٹم نہیں ہے اپنی مرضی سے آپ لگا لیں شکرہ خدا کا کمز کم انٹیک جو ہے ان اداروں میں ٹھیک ہے لیکن پراؤلم یہ آ رہا ہے ابھی دیکھیں نا سکسٹی ٹو یا سکسٹی ٹری کے قریب انہوں نے کوئی پروجیکٹس اور کمپنیز بنا لی ہیں پبلک سیکٹر میں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے لائلسٹ پیدا کیے ہیں انہیں بیوروکریٹس میں سے جو جونئر آفیسر ہیں جو ان کی لائن کو ٹو کرتے ہیں ایک تو ان کے پاس سرکاری حدہ ہے پلس وہ دو دو پروجیکٹس پہ ایک ایز ای پی ڈی کام کر رہے ہیں اور آپ یقین کریں ہر پروجیکٹ کی وہ جو تنخواہ ہے ان کی کسی کی بائیس لاکھ ہے کسی کی چوبیس لاکھ ہے یعنی کہ ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ اٹھالیس لاکھ تک بھی لے رہا ہے پر مند کے حساب سے اور وہ کوئی دیکھیں وہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو آپ نے یہ کوئی آئیڈیا برا ہے یا کچھ ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس آئیڈیا کو ڈسٹورٹ کر دیا گیا ہے ایسے بیوروکریٹس ان کو پک کر لیتے ہیں جونئرز کو اور پھر ان کو جو ہے وہ ان پروجیکٹس پہ لگا کے وہ سرکاری تنخواہ بھی لے رہا ہے پروجیکٹس کا وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے پچھلے پہلے جب جو ایگزیسٹنگ سسٹم پہلے جو چل رہا تھا ان کے آنے سے پہلے وہ یہ تھا کہ آپ ایڈیشنل چارج دیتے تھے شیرازی صاحب کہ اس میں کوئی ٹونٹی پرسنٹ صرف ملتا تھا کہ اگر آپ نے کسی اور پوسٹ کو بھی آپ لک آفٹر کر رہے ہیں تو بیس پرسنٹ آپ کی تنخواہ بڑھ جاتی تھی یہاں پہ تو آوے کا آوے بگاڑ دیا ہے انہوں نے نہیں آپ سپریم کورٹ میں پریکٹس بھی آپ کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے یہ لیگل ہے یہ کیا یہ قانونی طور پر جائز ہے کہ ایک آدمی آل ریڈی کمیشنر ہے سیکٹری ہے ممبر ہے تو اس کے علاوہ پراجیکٹ ڈریکٹوری بن گیا ہے یہ لیگل ہے لیگل تو نہیں ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک جو رانہ صدیمین صاحب تھے پرانے آرٹی جنرل صاحب اس وقت آرٹی جنرل بننے سے پہلے انہوں نے ایم پی ون سکیل دیا ہوا تھا ایم پی ون یہ تھا کہ جو کورپورٹ سیکٹر میں جو ایکسپینیس لوگ ہیں آپ ان کی تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ایم پی ون سکیل دے دیتے ہیں میں عرض کرتا ہوں انہوں نے کیا کیا جو بائیس میں گریڈ میں ریڈائر ہوا ہے ایکیس میں میں ریڈائر ہوا ہے اور جو ان کا جو بلو آئیڈ تھا اس کو انہوں نے ایم پی ون سکیل میں دیکھے کسی کو کنسلٹنٹ کسی کو ایڈوائزر لگا دیا گیا دیکھیں ابھی سلیم صاحب تشریف رکھتے ہیں ابھی انہوں نے کہا کہ یہ پروفٹ میں جا رہے ہیں یہ وہاں پہ اس قسم کی کوئی بندر بانڈ نہیں ہونے دیتے ہوگے وہاں پہ میرٹ سسٹم چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ پروفٹ میں ہے ہمارے یہاں پبلک سیکٹر میں انہوں نے میرٹ کا بیڑا گھر کر دیا ہے انہوں نے پک اینڈ چوز کر دیا ہے اگر کوئی ایسا نظام آتا ہے تو ان سے پیسے واپس بھی لی جا سکتا ہے دیکھیں وہ پی آف دی پوسٹ ہے وہ لگ گئے ہیں اور انہوں نے جو کام کیا ہے اس کے مطابق آپ نے دے دیا یہ تو آرٹی جنرل اور پاکستان کا کام ہے کہ اس میں آرڈٹ کریں اور دیکھیں اگزسٹنگ رولز انڈیگولیشنز اور اپلیکیبل لاؤز کیا ہیں اور اس کے مطابق آرڈٹ کر کے اس میں ریکووری ڈال سکتا ہے اگر وہ مناسب سمجھتا ہے تو یہ ایک سسٹم تو ہے لیکن بات یہ ہے کہ کوئی آرڈٹ کرے تو صحیح کوئی اس ایریا میں آئے گا کوئی کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں جو انہوں نے پک اینڈ چوز کر کے لگائے ہیں میرٹ پر کسی کی بھی پوسٹنگ نہیں ہوئی مجھے یہ بتائیں کیا کرائیٹیریہ ہے جی گورنرس ٹریٹ بینک کو لگانے کا وہ سیکریٹری فینانس رہا ہے اس نے خدمت کی ہے وہ سیکریٹری جو ہے وہ سیکریٹری فینانس دیکھیں جی پنجاب رہا ہے وہ اور مزے والی بات ہے تارک باجوا صاحب نے جب میں ادھر تھا اپنا اے جی پی آر تھا انہوں نے ایک میڈاس پرائیوٹ لیمیٹڈ تھی اس کے کوئی نائنٹی ایٹ کروڑ کے بل تھے انہوں نے اس کو جو تھا وہ کر دیا تھا اپنا بلیک لسٹ کر دیا تھا ایز سیکریٹری فینانس پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جب ان کی گورنمنٹ فیڈرل میں آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ہے ان کی پیمنٹ جو ہے نہ ریلیز کرنی ہے میں نے انہوں نے کہا تارک صاحب باجوا صاحب بات یہ ہے آپ ہی نے اپنے سائنوں سے اس کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے آپ ہی کے گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی آپ ہیں پرویشل گورنمنٹ میں بھی آپ ہیں اس لیٹر کو بھی ڈروہ کر لیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی ہے اس اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو اس جو ہے کلیم کو پروسس کرنا لیکن انہوں نے کہا جی اس کو چھوڑیں یہ بالکل میں آپ کو بتاؤں سارے ہم جتنے بھی ہم کلیگ سے بیچمنٹ سے باقیوں کو بھی اسی لیے لگا دیا گیا ہے باقیوں کو بھی اسی لیے لگایا گیا ہے میں نے تو آپ کو پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کانسیچوشن ٹیم ہم نے بنا لی ہوئی ہے یہ ساری اپوائنٹمنٹس جو کچھ چیلنج ہو چکی ہیں جو نہیں ہوئی ان کو ہم ون بائی وائن چیلنج کریں گے ایک ہم ایفرٹس اپنی ضرور کریں گے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہم اپنے ضمیر کے مطابق ضرور کام کریں گے نیشنل ایکس چیکر پہ اگر ڈاکر ڈلے گا تو بالکل ہم منگلی بھی اٹھائیں گے آواز بھی اٹھائیں گے اور انشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پروسس جو ہے انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف ہی جائے گا یہ ڈسٹورشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے میں سلیم صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری سٹارٹ سے ہی کرپشن ہوئی ابھی پچھلے دنے تک نے ابھی کہہ رہے تھے کسی یہ پروگرام میں دیکھ رہا تھا میں نام نہیں لینا چاہتا محترم فرما رہی تھی کہ جی وہ ہمارا سر شرم سے جھگ گیا ہے جب آپ نے جلی ڈاکومنٹس سپریم کورٹ میں پیش کیے یقین کریں محترمہ کہ ساری قوم کا سر شرم سے جھگ گیا ٹھیک ہے آپ آگے جلتے ہیں شرائصہ پہلے کافی دیر ہمارے سارے صوبوں کو یہ بقیادت طور پر ہم پر یہ بہت زیادہ غصہ بھی رہا ان فیڈریشن پر ججز پر کہ عدالتیں انہوں نے فیصلے جو ہیں نا وہ ظاہر ہے کہ بھی پیپل پارٹی کو بھی ایک دور میں ان کو گل آ رہا ہے کہ بھی عدالتیں ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتی ہیں جس طرح کا پنجاب کے حکمرانوں کے ساتھ کرتی ہیں اب بھی آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور لوگوں نے بقیادہ ٹھنڈا سانس لیا کہ چلو پنجاب کے حکمرانوں ہیں اور ادھر پیشی یہاں آرام سے بھگتی جا رہی ہیں یہ پھر اس طرح بھی تو تھوڑا سا اتحاد سے آپ ذرا اس پر جوہر کریں کیونکہ آپ لائر بھی ہیں کہ اس طرح بھی تو لوگ سوچتے ہیں کیا کریں اکبال شاہد صاحب پاکستان کے جو مجموعی حالات ہیں ان کے پیشے نظر وہ ایک بائبل کی سٹوری ہے کہ وہ دو عورتوں نے ایک بچے کی ماں ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ جو قاضی تھا یا فیصلہ کرنے والا تھا اس نے کہا کہ یہ گوا دونوں طرف سے برابر ہے دعویٰ دونوں طرف سے برابر ہے تو چنانچہ یہ بچہ جو ہے اسے کاٹ کر آدھا آدھا کر کے دونوں کو دے دیا جائے تو جو حقیقی ماں تھی اس نے کہا کہ میں بھی جھوٹی ہوں میرے گواں بھی جھوٹے ہیں یہ بچہ دوسری عورت کا ہے اس کو دے دیا جائے بدقسمتی سے آج پاکستان کی کو جو چار پانچ چھ سات مائے ہیں ان میں سے جو حقیقی ماں ہے اس کا رول ادا کرنے والا جو پتلا ہے اس کا اس قوم کو انتظار ہے اور وہ نظر تو کوئی نہیں آرہا اس وقت کوئی لیڈر آپ کے سامنے نہیں آئے جو سب لوگ آپ کے سامنے ہیں یہ لوگ کیا کریں اب تو لوگ دعائیں مانگ کر بھی تھک چکے اور ہم دیوار کے ساتھ لگ چکے ہیں لوگ بقیدہ طور پر اس کا شکار ہو چکے ہیں جسرمائیوسی کا شکار ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی سب کچھ رہا ہے ہماری سنی بھی نہیں جا رہی تو کریں کیا تو قصور تو میری گزارش یہ ہے نا کہ قصور لوگوں کے ساتھ بھی تو ہے جو آدمی شیعہ ہیں سنی ہیں سید ہیں جاٹ ہیں راجپوت ہیں سندھی ہیں پنجابی ہیں ملوچ ہیں پتان ہیں پاکستانی اور مسلمان کہاں ہیں اور جو آپ نے بھی عدالتوں کی بات کی تو اس بارے میں تو ہماری تحریف کرتی لگا اتصاب عدالت کی بات کہنا ہے کہ اس وقت جو کیسے چل رہے ہیں کہ اتصاب عدالت سندھ نے گرفتار کے لیے شرجیل میمن کو اور اس سے پہلے ڈاکٹر آسم بھی گرفتار رہا ہے تو پنجاب میں اسی طرح کے یعنی پنڈی میں جو اسلام باز میں کیس چل رہے ہیں صاحب کا حکمرانوں خلاف تو وہ تو ریڈ کارپٹ بھا جا ویسے جو گستاخی معاف کہ جو اتصاب عدالت کے پچھلے چار سال کی اسی اتصاب عدالت کی کاروائی ہیں آصف علی زرداری کے سارے مقدمات میں اسی عدالت نے ان کو بری کیا ہوا ہے وہ تو ان کے ساتھ ڈاکومنٹوں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ارجل ڈاکومنٹ نہیں تھے تو پھر ڈاکومنٹ نہیں تو آگے کنرل صاحب کی طرف آئے ہیں کنرل صاحب اس وقت میں کسی جگہ بڑے باخبر روں کہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اتفاق میں سننے کا موقع ملا کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ جب دوہزار اٹھانہ کا الیکشن آئے گا اگر آیا تو اگر یہی نظام رہا تو آپ نے دیکھا کہ انیس سو سنتیس میں جب الیکشن ہوئے پری پارٹیشن تو اس وقت یہاں حالت کیا تھی اور یہاں علامہ اقبال کا بیٹا بھی ہار گیا پھر جو ووٹی فائیو کے الیکشن ہوئے تو اس میں جب جیت گیا ہے تو ملک بن گیا اور جب ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ اسی وقت رہا جب شیخ مجید برمانہ کے نقاط کو پذیرائی ملی تو وہ جیت گیا تو آپ نے دیکھا وہ کیا بنا اس وقت الیکشن کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس سسٹم کے تحت دوزار اٹھارہ میں اسی الیکشن کمیشنر میں اسی حالات میں اسی قیادت کے تحت تو ملک کو بچانا ہے یا ملک میں اور افرہ تفریح پیدا کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹا سا سوال لیکن میرا خیال ہے بے تاشا پہلو اس کے اندر نکلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑی سی بات سلیم بریال صاحب نے کی ہے تاہر صاحب نے کی ہے اور شیرازی صاحب نے آئیسے کہ بڑی انہوں خمصورت باتیں کی ہیں اور جو پاکستان کے حقیقی مسائل حقیقی پرابلم ہے وہ بھی شاید آپ سب کے سامنے لے کر آئے ہیں آپ دیکھیں اس وقت جو رولرز اس ملک کو رول کر رہے ہیں اور سپیشلی آفر 2008 کے گرم بات کریں وہ ہیں جو چارٹر آف کر رہے ہیں